جہاں ایک طرف نیٹو دیش یکرین کو ہتیار بھیج کر روس کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں مہین دوسری طرف روس کے ایک ہتیار سے انہیں اتنا خوف ہے کہ وہ جنگ میں آ گیا تو نیٹو کے بھیجے ٹانکوں کے لیے آفت بن جائے گا اس لیے اس خطرناک ہتیار کے خلاف ایک پروپاگانڈا وارڈ شروع کر دی گئی ہے جس سے روسی سینکوں کے بیچ میں اس ہتیار کو لے کر دہشت پیدا ہو جائے لیکن روس بھی تیاری کر چکا ہے کہ جب دنیا کا سب سے بہترین ٹانک ارماتا جنگ میں اترے گا تو یکرین میں تباہی آرے سے کوئی نہیں روک سکتا ارماتا یعنی خوف کا دوسرا نام یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یعنی جیت کی پک کی گارن روس کا دعوہ ہے کہ دی 14 ارماتا دنیا کا سب سے بہترین ٹانک جو ہائی ٹیک ہے ویدونس کاری اور دشمن کے کھیبے میں زلزلہ لانے والی کلنگ مشین عالق یہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ ارماتا کو روس نے ابھی تک جنگ کے میدان میں نہیں اتارا لیکن پیچ پیچ میں جنگ کے میدان سے ایسی بھی تصمیریں آئیں جب ارماتا دشمن خیمے کے پر گھچے اڑاتا دیکھا گے اب جب روس اوفیشلی یوکرین میں ارماتا اتارنے جا رہا ہے تو ویسٹن دیشوں کی طرف سے ارماتا کے خلاف ایک ٹروپاگینڈا پھیلایا جا رہا ہے روس کا ماننا ہے کہ اپنے ٹانکوں کو بہتر بتانے کے لیے ایسا کہا جا رہا ہے بریٹش انٹیلیجنس نے ڈیفنس منسٹری کو ارماتا پر ایک رپورٹ دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ روس کے کامباک ٹانک ارماتا کو روسی ملٹری لینے سے انکار کر رہی کیونکہ ارماتا جنگ لڑنے لائک نہیں حالکہ رپورٹ میں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے آخر کن بجو سے روسی ملٹری ارماتا کو لینے سے منہ کر رہی آخر وہ کون سی خامیاں ہیں جس سے ارماتا جنگ کے بیدان میں فلوپ ہو جائے جبکہ رپورٹ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ روسی ادھیکاریوں نے ارماتا کے انجن اور thermal imaging equipment کے بارے میں چنتہ ظاہر کی دی اپکی سادھار پر ریٹش انٹیلیجنس نے ایسا کہا ہے اس کی جانکاری نہیں ملپائی ہاں اس مابلے پر دیفنس سے جوڑے ایکسپرٹ اسے ویسٹن کانٹریز کا پروپاگینڈا بتا رہے کیونکہ نیٹو دیش چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹانک کو بہتر بتا سکیں اور روسی ٹانک ارماتا کے خلاف افوا اڑا کر اس کی جنگ میں لانچنگ کو کچھ وقت کیلئے ٹال سکیں جس سے نیٹو دیشوں کو اپنے ٹانک یوکرین تک پہنچانے کا وقت مل جائے حالکہ ایک بار پرٹش انٹیلیجنس کی طرف جاتی ہے کہ دوہزار چودہ میں پہلی بار رشن پاریڈ میں دکھائے جانے کے بعد ہی ابھی تک ارماتا کو رشن ملٹری میں کمیشن نہیں کیا گیا ابھی تک اس کے ٹرائل ہی چلتے رہے حالکہ روس ارماتا کی پہلی انفانٹری جلد ہی یوکرین میں اتارنے والا ہے جو سیدھے طور پر ابراہم اور لیپرڈ کو کاؤنٹر کرے گا روس کیوں اسے دنیا کا سب سے بہتری ٹانک بانتا ہے اس کے پیچھے اس کی خوبیاں ہیں دی فوٹین ارماتا ٹانک پہلی طرح سے ڈیجیٹل اکرنوں سے لیس ہے اس کے اندر بوجود پروک کی سرکشہ کے لیے الگ سے کمپارٹمنٹ ہی بنایا گیا ہے یہ ٹانک 80 گلومیٹر پرتی گھنٹی کی رفتار سے تول سکتا ہے اس ٹانک کا وزن قریب پچ پنٹان اسے نیکسٹ جنریشن کا ٹانک پانا جاتا ہے یہ ٹانک 125 ایم ایم کے سپوٹ پور کینن سے لیس ہوتا ہے جو 10 سے 12 راؤنڈ 30 منٹ گولے داگ سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس ٹانک سے دشمن کامتا ہے کیونکہ یہ انٹی ائرکرافٹ مسائل کو بھی فائر کر سکتا ہے جو لو فلائنگ اوبجیکٹس جیسے ہیلیکاپٹر یا چھوٹے ٹرون کو مار گرانے پر سکشم اس کے علاوہ اس ٹانک کے فائر کنٹرول سسٹم میں دیجٹل کیٹالوگ بھی ہے جس کے ذریعے یہ دشمنوں کے ٹانکوں کو کھوچ کر ٹارگٹ بنا کر تابرکوڑ فائرنگ کر سکتا ہے ٹی-14 ارماتا ٹانک کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ بینا کرو کی بوجودکی میں بھی اپنے ٹارگٹ کو کھوچ کر برباد کر سکتا ہے اس ٹانک کا کنر دشمنوں کے علاقے سے دور بیٹھ کر ارماتا کو آپریٹ کر سکتا ہے اور دشمن کے کھیمے میں دباہی کا کوفان لا سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے جو پششمی دیش ارماتا کے خلاف پرومگینڈا پھیلا رہے ہیں جس سے یہ جنگ کے بیدان میں نہ اتر پائے اور دشمن پر بار نہ کر پائے جبکہ روس اسے اتارنے کا پورا من بنا چکا ہے ارماتا کی جنگ میں جانے کے بعد منطمام ٹانکس کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا جن کے دم پر یوکرین پریبیا پر گمزے کا ثواب دیکھ رہا ہے یہ مرغی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ڈاؤنلوڈ کو بھی